ججیس حضرات سے ایک گزارش ہے کہ جو گھاٹ ناندرہ کی ٹیم ہے اس کے تین شروع کا بہت سخت علیل ہے جاتے ہیں شاید ان کو کوئی فوڈ پوائزننگ وغیرہ ہو گئی ہو تو وہ تشریف نہیں لا رہے تو ان کے بجائے ہم لوگوں کو ان کا پری پریزنٹیشن کرنے کی اجازت دی جائے ہم مقابلہ کریں گے یہ اصول اضابت کے بنیاد پر جو ہے تو یہ ٹیم کو بائے دیا جانا چاہیے لیکن آپ کی خواہش ہے تو آپ کو پانچ منٹ دیتے اس سے زیادہ نہیں دیتے خیر اصول اور ضابط کے اس میں خانے میں یہ بیٹھتی نہیں ہے یہ بات تو ہم ہٹ جاتے ہیں صاحب آپ کا چہرے پر جو غصہ ہے آپ بائٹھئے آپ بائٹھئے آپ بائٹھئے آپ پانچ منٹ بائٹھئے آپ پانچ منٹ مقابلہ کر لیجئے بچیوں کے ساتھ مقابلہ کریں گے آپ لوگ بچوں سے ہمارے نہیں نہیں بچیا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں آپ سے بات دراصل یہ ہے کہ یہ سب کے سب پریشان ہے ہم معافی چاہتے ہیں اور یہاں سے بیچہزت لیتے ہیں مقابلہ ہو جائے بائٹھئے آپ بائٹھئے اتنے حضرات جن کو یہ دعویٰ ہے کہ انہیں بہت سارے اشاریات ہے وہ آئیں اور ہماری ان بچیوں سے مقابلہ کریں جن کو بھی دعویٰ ہے کہ انہیں بہت سارے اشاریات ہیں آئیے اس ٹوچ پر میں سلیم مہیدن صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ فیض احمد فیض ٹیم کے لیے وہ ایک شیر پیش کر ان کے لیے آسان شیر اور فیض فیض احمد ٹیم کے لیے فیض کا شیر ایک میٹھ فیض کا شیر سلیم میں سنا ہوں اچھا خیر تم سنا دو چلو چلو ٹھیک ہے ہیلو اس کے بعد فیض کا ایک شیر میں بھی سناتا ہوں جی گلوں میں رنگ بھرے بعد نو بہار چلے چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے یہ تو بات خات ناندری کی ٹیم سے مخاطف ہو کے کہنا چاہیے چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے سنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ ہے ہے سے سناو بٹا ہم سے بھاگا نہ کرو دور غزالوں کی طرح ہم نے چاہا ہے تمہیں چاہنے والوں کی طرح طرح ہے ہم پورا ہال بھی آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام اور وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچہ نہیں ہوتا ہاں 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 ہم ہاں ہلخط ہد کا ہے حضور ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ہی ہی کا ہد کا ہے حضور کا ہے حضور ہاں 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 وہاں سے نہیں چاہتے ہیں موڑنگا ٹیم میں آؤ میدان میں آؤ ہاں وقت ٹائم ختم ہوا آپ کا چلیئے ہائیسے یہ ٹیم ہاں حالات میرے پاؤ کی زنجیر بن گئے اہدے وفا کسی سے نبھاؤ تو کس طرح ہائے حضور سلیم چلو آنے دو سلیم کو بھی آنے دو میں ایک ایم چشتی صاحب جو کل سے بہت سارے ڈائریکشنز دے رہے تھے ان سے کہتا ہوں کہ آگے مقابلہ کریں بہت اصلاح کر رہے تھے بچوں کیوں ہاں اور سادے کو ایکسپوز ہو گئے دوئی شیر میں ایکسپوز ہو گئے آئیے چشتی صاحب تشریف لائیے چلی صاحب ہے مہتاسی پہ وقت ٹائم دیکھی آپ ہائے مکبری کرنا ہے اب آرہی نہیں ہمیں اب سابر لڑا گیا وہ سابر کا کیا چل رہا تھا وہ برابر نہیں ہے تلفز برابر نہیں ہے کا کیا اب انہیں یادی نہیں آرہے ہیں سب کیا کہہ رہے ہیں اور بچے ہیں ہمارے ان کو ہرانا ٹھیک بھی نہیں ہے ہاں نئے خالد میں مخابلہ کرو ہرانے کا نہیں ہارنے کا موقع ہے یہ بھی چلو فریحہ آجاو کون کون نے کس کو جاتی ہے کتنے بلالو کتنے بھی بلالو صاحب چلو مولانا آجاو نات سے نکل کتنے چاہے صرف وہ بچے نہیں آئیں گے جو بہت باتے کے مخابلے میں سوال درجہ پریشان کیا ہے حالات نے اس درجہ پریشان کیا ہے ایک ساز بھی لینا مجھے آسان ہوا ہے ایک ملد ایک ملد ایک ملد آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہیسے ہم کو اشار نہیں آتے کہ ایسا شیر ماروں گا پھیکوں گا آپ کے طرح یہ شیر بھی غلط بولے تاپ نے نہیں نہیں سعی ایک ساز میں لینا دشوار ہوا ہے آسان نہیں ہے دشوار یہ شیر سنا دیا انہوں نے اب آپ کیا سنائیں گے سب نہیں نہیں سنانے دیں سنیے بہت اچھا شیر ہے ملک زیادہ منظور کا ہے تقریباً چالیس سال پہلے وہ ایک مشاعرے کی نظامت کر رہے تھے میں نے سنا تھا بچوں غور سے سنو حالات نے بچوں کو سنجیدگی دے دی حالات نے بچوں کو سنجیدگی دے دی سہمے ہوئے رہتے ہیں شرارت نہیں کرتے اسی کے ساتھ ہم یہ مقابلہ جیت چکے ہیں خدا حافظ خواہ صاحب میں نے جو شیر بولا وہ صحیح ہے نا میں سنا رہا ہوں ایک بردہ بار حالات نے اس درجہ پریشان کیا ہے ایک سانس بھی لینا مجھے دشوار ہوا ہے نہیں نہیں اب بیٹھئے آپ سنیے زہب میں فیض کے دو شیر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں سلیم توجہ فرمائیے ایلان سو پیکا تھے پیوستے گلو سو پیکا تھے پیوستے گلو جب چھیڑی شوق کی لے ہم نے سو پیکا تھے پیوستے گلو جب چھیڑی شوق کی لے ہم نے سو تیر ترازو تھے دل میں جب ہم نے رقص آغاز کیا بے حرس بے حرس و ہوا بے خوف و خطر اس ہاتھ پہ سر اس کف پہ جگر یوں کوئے سنم میں وقت سفر نظارے بام ناز کیا ہو گیا شیئر آپ تعلیم بجا سکتے ہیں حضرات بحیثیت جج اور سارے پینل کی جانب سے میں اس مقابلے کی فاتح ولی اورنگابادی ٹیم کو خرار دیتا ہوں